موسیقی 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 دی گئی تب کئی لوگ نے اس کا ویروت کیا لیکن کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ رنگا بلہ نے جو جگہ نے اپراد کیا اس کے لیے مرد گھنڈ ہی ملنا چاہیے تھا یعنی فانسی کو لے کر لوگوں کی رائے بٹی ہوئی ہے سال 2004 میں کولکتا میں درشکرم اور ہتیا کے دوشی دھرنجے چیٹر جی کو فانسی پر لٹکایا گیا دھرنجے کا افراد بھی جگہ نے شرڑی میں آتا تھا اس نے اسکولی چھاترہ کے ساتھ دشکرم کے بعد ہتیا کر دی تھی ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب دیش میں کسی کو فانسی دینے کی بات ہوتی ہے تب ہی فانسی پر بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے اگر پوری دنیا کی بات کریں تو دنیا کے 140 دیشوں میں فانسی کی سزا نہیں ہے کیول 58 دیشوں میں فانسی کی سزا دے جاتی ہے جن دیشوں میں فانسی کی سزا نہیں ہے ان دیشوں میں اپراد کا گراف فانسی والے دیشوں سے کم ہے ان دیشوں سے سیکھا جا سکتا ہے کہ بینا فانسی کے فندے پر لٹکائے اپرادیوں سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے وہی یہ بھی ترک دیا جاتا ہے کہ فانسی کا ڈر ہوگا تو لوگوں کے مند میں خوف پیدا ہوگا دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فانسی مدھ کالین یوگ کی دقیانوسی سوچ ہے لورو ریپورٹ آرنائی ٹی وی تو دراصل ہمارے سمویدھان کے اندر ایسی کائپٹل پنشمنٹ یا ڈیت سینٹنس یا پھر فانسی ایسی جگن اپراد کیلئے پرابدھان کے طور پر رکھا جا تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایسا خوف پیدا ہو کہ وہ نہ کر سکیں اور سماج کے اندر کوئی شخص ایسی سزا سن کر کے سہمیں ڈرے خود روکے دوسروں کو بھی روکے مگر جو آکڑے پیش کیے گئے ہیں ریپورٹ ہم نے دکھایا شوطہ کہ قریب قریب ایک سو چالیس ایسے دیش ہے جہاں پر فانسی کا پرابدھان نہیں ہے محض اٹھاون ایسے دیش ہے جہاں پر فانسی کی سزا ہے اگر کرائم گراف کو دیکھیں تو جن دیشوں میں فانسی کے سزا کا پرابدھان نہیں ان دیشوں میں کرائم گراف جو ہے بڑاون ہے جہاں فانسی کے سزا کا پرابدھان ہے وہاں پر بڑھتا ہوا ہے تو جب بار اس میں ہمیں بات یہ بھی کرنا ہوگا کہ جن دیشوں میں فانسی کا پرابدھان نہیں ہے کہ آپ نہیں دے سکتے ہیں تو ان دیشوں میں اور بھی ایسے سخت قانون ہے کہ اوپن میں لوگوں کو اس طرح کی سزا دی جاتی ہے تاکہ ایک ڈر بنے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فانسی دے دو فانسی دے دینے سے تو صرف یہ ہی ہوگا کہ اپرادی کو یہ ہی لگے گا زیادہ زیادہ کیا ہوگا فانسی چڑھائیں گے اور وہ شنک رہے گا کہ آپ کو فانسی لگی اور آپ مر گئے آپ کو شاید ہی احساس ہو پائے گا کہ آپ نے کتنا بڑا اپراد کیا تھا لیکن لیکن جب ایموشنز دیش کے ہائی رہتے تو انسان کو لگتا ہے خون کے بدلے خون اور شاید ہم اس منٹل ٹراما میں نہیں رہتے بات کرنے کے لیے کہ کیا فانسی دینے سے اپراد رک جائے گا اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ فانسی کی سزا کا پرابدھان اس پر وچار ہونا چاہیے ایک بار غور کیا جانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پرابدھان کو ختم کی جانے کی ضرورت ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں دیکھیں ہماری نیائک ویبستہ کو بھی دیکھ لیجئے اتنی لیندی ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سو اپرادھی چھوٹ جائیں ایک بے گناہ کو سزا نہ ملے یا ایک بے گناہ جو ہے وہ سزا نہ بھکتے لیکن کتنے کیسز میں ہوتا ہے جب بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جو دبے کچھلے ہیں جو اپنی بات نہیں کہہ پاتے کئی بار تو سالوں سال وہ جیل کے بھیتر رہتے ہیں اور کئی سالوں بعد بری جب کیے جاتے ہیں تو شاید ان کے ساماجک چیزیں تو ختم ہو چکی ہوتی ہے ان کی زندگی کا بیشتر حصہ نکل چکا ہوتا ہے کوئی دس سال کوئی آٹھ سال کوئی پانچ سال جو اپرادی ہیں وہ کھلے گھومتے ہیں اپرادی کھلے گھومتے ہیں وجہ ہماری جو ویوستہ ہے بھارتی سمیدھان کے تحت جو ویوستہ ہماری آتی ہے شوتہ اس ویوستہ میں دیکھا جائے تو اتنی زیادہ وہاں پر غفلت ہے یا اتنی لچر ویوستہ ہے جس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں کرپشن ایک بڑی وجہ اس کی ہے وہ دپارٹمنٹ جو کی کسی ماملے کی جانچ کرتا ہے پڑھتال کرتا ہے اور جو اپنی چارشیٹ تیار کرتا ہے یعنی پولس دپارٹمنٹ پولس دپارٹمنٹ میں کرپشن اتنا زیادہ ہے کوئی شخص پیسے کے بنیاد پر انویسٹریگیشن آفیسر کو خرید لیتا ہے کوئی شخص اپنی اصر و رسوخ کے بنیاد پر کے ستہ پکش میں ہے یا پھر کوئی بڑا نامی شخص ہے یا بڑا نیتہ ہے منتری ہے اس کے خلاف میں حمد نہیں کر پاتی ہے پولس کے بڑے اس طرح پر انویسٹریگیشن کی جائے اس لئے دبے کچھ لیے لوگوں کے خلاف وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے کوئٹ اسی بنیاد پر فیصلہ دیتی کہ صاحب آپ کے پکش میں اتنے ثبوت ہیں آپ کے خلاف میں اتنے ثبوت ہیں اور کئی بار تو جببار مجھے لگتا ہے کہ کوئٹ کو یہ پتا ہوتا ہے میں میڈیا ریپورٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں اب دیکھیں نرویہ کیس میں آج کیا ہوا کوئٹ کو بھی پتا ہے پٹیالا ہاؤس کوئٹ جب سنوائی کر رہا تھا ان کی ایما نے پھر سے اپیل دائر کی تھی اس پر اور کیونکہ 17 دسمبر کو ایک اپرادی نے پھر سے ریویو پیٹیشن ڈال رکھا ہے دوشی نے تو اب کوٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا سپریم کوٹ کا رخ ہم دیکھیں گے اس کے بعد 18 کو سنوائی کریں گے تب ہم ڈیتھ وارنٹ جو ہے ایشو کر سکتے ہیں مطلب یہ کہیے تو خوبصورتی بھی کہہ سکتے ہیں لوگ اسے کہ دیکھیں ہمارے یہاں نیایے ویوستہ یہ ہے اور فالو تو یہی ہونا چاہیے لیکن دیکھئے سات سال ہو گیا نچلی عدالت سے لے کے ہائی کوٹ سے لے کے سپریم کوٹ تک میں سزا مل چکی ہے لیکن فانسی پر لٹکایا نہیں گیا تب پھر انسان کا نیایے ویوستہ سے وشواس جو ہے وہ اٹھنے لگتا ہے وشواس اٹھتا ہے پھر دگمگانے لگتا ہے پھر وہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ فانسی نہ دی جائے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ ہی گناہگار ہو جائے آپ ایسے بات کیسے بول سکتے ہیں ہمارے لوگتانترک دیش اور اس کے سمیدان کے خوبصورتی ہی ہے کہ اجمل قصاب جیسے لوگوں کو کئی ورشوں تک ہم نے پال کر رکھا یعنی کہ رکھا کیونکہ اسے جو نیائک طریقے سے اس کو جو حق اس کا تھا کسی بھی اپرادی کا وہ ہم نے دیا کہ صاحب تمہاری طرف سے بھی کوٹ کے اندر ڈیفرنٹ کرنے والے وکیل ہونے چاہے تم کراؤ اپنی چیزوں کو ثابت کرو مہا پر کہ تم نے ایسا ہی نہیں کیا ہے اس کو ایک موقع دیا کہ کسی بھی جگہ پر ہمارے دیش کی خلاف میں اسی کوئی آواز نہیں سکے اسی ویوستہ کی بات میں کر رہا تھا شہتہ کہ کیا اس ویوستہ میں ایک بدلاؤ کی ضرورت کا وقت اب آگیا ہے اور ایسے میں خود جو لوگ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ قانون ویوستہ سے جڑے ہو نیائے ویوستہ سے جڑے ہیں ہم نے کئی بار ڈیویٹ کیا جب بار اور دیکھا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ لاؤ بہت سارے ہیں اور لاؤ اور بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے انفورسمنٹ کی ضرورت ہے کہ صحیح طریقے سے جلد جب نیائے ملے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے جب ہم behind the camera تھے کہ کس طریقے سے سعودی میں treatment ہوتا ہے کس طریقے سے انڈونیشیا میں treatment ہوتا ہے اگر آپ نے بلکا جیسا جگھن نے اپراد کیا ہے تو ایک سٹرکنٹ سے آپ کو سزا دی جاتی ہے اور اتنی تورت کاروائی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں اگر آروپ لگا اور اسی کو اپرادی مان کے ہم نے سزا سنا دی اسے بھی اپنا پرکش رکھنے کا عدھکار ہوتا ہے لیکن پرکریا جو ہے وہ جلدی سوٹ آؤٹ ہوتی ہے اور ایسی دی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں بھے ہو اگر وہ اس طرح کا اپراد کرنے کے لیے سوچے تو انہیں پہلے لگے کہ نہیں ہمارا انجام اتنا برا ہو سکتا ہے ایک اور چیز یہاں پر مجھے لگتا ہے درشنکوں کو جاننا چاہیے یہ جو نیایک پرکریا خاص طور پر اپنے ذکر کیا سعودی عربیہ انڈونیشیا دوسری جگہوں پر وہاں پر جلدی کیوں ہو جاتی ہے ہمارے یہاں میں اگر دیکھا جائے ابھی کتنی عدالتیں بننی چاہیے آزادی کے بعد سیب لگاتار کہا جا رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ عدالتوں کا گھٹن ہونا چاہیے فاسٹے کوٹ ہونی چاہیے مگر نہیں بن پاتی ہیں ذمہ داری سرکار کیے کسی بھی پارٹی کی سرکار کیوں نہیں رہی ہو اس کے بعد میں ان عدالتوں میں ججز کی جو سنکھیا ہے وہ سنکھیا بھی قریب قریب چالیس پرتشت خالی پڑے ہوئی ہیں تو جب جس ویوستہ کے تحت ہم کسی شخص کو انصاف دلانے کی بات کرتے ہیں جب وہ ویوستہ ہی اپنے آپ میں آدھوری ہے تو پھر کھیجے گا دو سال پانچ سال دس سال آپ دیکھئے سیول سوٹ کیسز میں سیول کیسز میں جنریشن نکل جاتی ہے کئی ساری جگہوں پر ایسے مکان جو کہ کوئی قرائدار رہتا ہے بعد میں کیس ہو گیا دس سال بیس سال پچاس سال تک وہ کیس چلتا رہتا ہے جو پروپرٹی کا آنر ہوتا ہے اس کو پچاس سال کے بعد تو یہاں پر ہی ہمیں رکھ کے سوچنے کی ضرورت ہے جب بار کی پھر ایسی نیائک ویوستہ میں کیا بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے سمیہ کی مانگ ہے تو اویس سی بات ہے کہ یہ لنڈی پروسس ہو جائے گا تو پہلے تو بلکل انتظار کرنا ہوگا اور پھر آپ کہیں گے کہ پھاسی نہ دی جائے جناب اس پر کچھ ایسے سزاد کا پرافدان کیا جائے جس میں اسے گلٹ پیلنگ ہو تو وہ کترک ہو جائے گا وہ کترک ہو جاتا ہے پھر آپ کو ہی لوگ تارگیٹ کریں گے کہ آپ کی سوچ یہ ہے آپ کی مان سکتا ہے پہلے آپ آپ اپنے سسٹم میں صدھار کی گئے اور ایک اور چیز اس لیے میرا ماننا یہ ہے شوطہ کہ کوئی ایک چیز ایک دوسرے سے ہر چیزیں انٹرکنیکٹیٹ ہوتی ہیں اگر آپ کو کرپشن مٹانا ہے تو آپ کو سسٹم درست کرنا ہوگا چاہے وہ فانسی کی سزا یا کرائیم کا گراف ہو یا دوسری تمام چیزیں جب کوئی کیس بلاتکار کا کیس مان لیجے دس سال تک چل رہا ہے پتہ ہے پولس والوں کو انٹرکنیکٹیو ایجنسی کو کساب لمبا کھچے گا ابھی تو زلا کوٹ اس کے بعد میں پھر آگے آپر کوٹ جائے گا پھر اس کے بعد میں ہائی کوٹ جائے گا سپریم کوٹ معاملہ جائے گا پھر ایک الگ پرکریہ ہے کہ اس میں دیا اچکا ہے دس سال مان کر کے چلیے لگ بھگ لگ بھگ کھچ جاتا ہے اس وجہ سے کرپشن بھی خوب ہوتا ہے اس وجہ سے پولس والے رشوت بھی خوب لیتے ہیں کہ ابھی کون سے یہی فیصلہ آخری فیصلہ ہو جائے جا جو ہم اپنی ریپورٹ تیار کر رہے ہیں تو کہی نہ کہی ویوستہ جب ٹھیک ہوگی تو کرپشن پر بھی پراہار ہوگا ساری چیزیں درست ہوں گی اور ٹھیک کی جائے گی اگر مان لیجئے اس لئے میں کہتا ہوں کہ فانسی کی سزا کا پرافدان ٹھیک ہے ایک ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے کیا گیا مگر آج کے اس آدھنک سماج میں کیا ایسی سزا کی ضرورت ہے یا پھر ایک ایسا بہتر سماج دینے کی ضرورت ہے جس کے بنیاد پر لوگ ایسے جگن اپرات کرے ہی نہ لیکن وہ کب دیا جا سکے گا جب بار دیکھیں لوگ کیا ہے نا آج کی جنتہ یہی ہے اب دیکھ لیجئے نربیہ کیس کے وقت پورا دیش میں اُبال تھا اور نیائے مانگ رہا تھا پورا دیش ہی نیائے مانگ رہا تھا ابھی پھر سے ہیدر آباد کا کیس ہوا وہاں پہ انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے انکاؤنٹر کے لیے حالا کی اب جانچ کمیٹی بیٹ چکی ہے لیکن دیکھیں جو عام جنتہ ہے وہ پولیس والوں کو اگر مٹھائی کھلا رہی ہے ان کی پیچ تھپ تھپ آ رہی ہے انہیں کندے پہ بٹھا رہی ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں جنتہ کا وشواس جو ہے نہ صرف نیائے ویوستہ سے اُٹھ گیا ہے سرکار سے پوری پرکریہ لیندی پرکریہ ہونے کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ نیائے اگر اتنی دیر سے ملا تو کیا ملا اب دیکھیں نربیہ کی ماں یہ کہتی ہیں کہ ہیدراباد کی دشا میں کہوں گی کہ زیادہ لکھی ہے کہ انہیں انصاف مل گیا اب دیکھئے یہ کیسی مان سکتا ہو گئی کیونکہ آپ سات سال تک چکر پاٹ رہے ہو عدالت کے اور آپ کہہ رہے ہو اور دیکھیں آروپی جو ہے دوشی جو ہیں وہ کانون سے کھیل رہے ہیں انہیں پتا ہے ایک نے ڈالا پیٹیشن ہم ابھی نہیں ڈالیں گے جناب کوٹ کو پتا ہے کہ چاروں کی ایف آئی ایر ایک ساتھ لوج ہوئی ہے تو کوٹ کوئی ایسی نیائک ویبستہ نہیں بڑا ایک دلچس پوائنٹ میں یہاں پر درشاکوں سے شیئر کرو کہ اس میں ایک آروپی نے جو اپنی دیا آچکا ڈالی اس میں اس نے اس دستخط نہیں کی وہ ایک پورا لندی پروسس رہا پھر بعد میں اس نے دوبارہ سے ڈالنے کی کوشش کی یہ ڈالے گراؤنڈ یہ دیا گیا اس کے وکیل کی طرف سے کہ صاحب جو پیٹیشن ڈالی گئی تھی اس میں ہمارے موقع کے دستخط ہی نہیں تھی اس لئے اس کو دوبارہ سے ڈالا جائے گا یعنی کہ آپ نے چار مہینہ پہلے اس انداز میں لے لیے اگلے چار مہینہ آپ اس انداز میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو پوری نائک ویبستہ ہے یا ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس سسٹم کو اگر درست کر لیا جائے تو شاید پھانسی کی سزا کی ضرورت ہی نہ ہو کیونکہ ہر کیسز کے لیے ہر اپراد کے لیے ہمارے پاس میں اتنے سکشم قانون ہیں اور کی ایسی چیزوں پر انکش لگائے جا سکے مگر ساری چیزیں آ کر کے اٹک جاتی ہیں اس بیبستہ کے اردگرد جس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص معصوم ہوتا ہے وہ گنہگار ثابت ہو جاتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے وہ معصوم ثابت ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں وہ سارے ایجنسیز یا وہ سارے لوگ جو اثر و رسوخ والے ہیں جو مضبوط ہیں سماج کے اوچھے طبقے سے کئی بار جو لوگ زیادہ آتے ہیں اس کا فائدہ ان کو مل جاتا ہے چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی یہی سوچ کر کیا گیا تھا کیونکہ ہمارا سمبدان بنانے میں بھی کافی وقت لگا اور یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھ کے کہ سمبدان کا نرمان جو کیا جارہا وہ آج تو کیا جارہا لیکن آنے والے سال در سال کس طرح کی کٹھنائیاں ہوں گی کس طرح کی پریشانیاں ہوں گی کس طرح کی کرائم ہوں گے سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھ کے اس میں فانسی کا پرابدھان بھی کیا گیا کہ اس طرح کی جگن اپراد اگر ہوں تو فانسی دیا جائے یہ سوچ کر نہیں کہ فانسی ایک کو دیا جائے گا تو دوسرا سودھرے گا کہ نہیں لیکن دیکھئے ڈر کا محل بلکل ختم ہے فانسی تو چھوڑ دیجے جب بار ایک طرف فانسی کی مانگ کی جاری ہے کہ نربیہ کے دوشیوں کو فانسی دو دوسری طرف یوپی میں دیکھ لیجے کہ ایک ریپ پیڑتا کہ جب گواہی ہونی ہے تو وہاں یہ دھمکی بھرے پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں کہ ان ناو کانڈ دھور آیا جائے گا تو یہ ڈر ہے کیا یہ ڈر ہے ہم فانسی کی ایک طرف مانگ کر رہے ہیں کہ سبھی ریپسٹوں کو فانسی دو اس کے باوجود ایک ریپسٹ کون اور کون یہ پوسٹر لگا سکتا ہے اور کون اس طرح پوسٹر لگا سکتا ہے خوف نہیں ہے خوف نہیں ہے تو فانسی دے دینے سے بھی کیا پرات کم ہو جائے گا تب یہ سوال کر رہا ہوتا ہے خوف نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے کی جو ہماری بانسکتا ہے بانسکتا جو بنتی ہے وہ حالات کے بنیاد پر بانسکتا بنتی ہے یا سوچ بنتی ہے کیونکہ اگر ویوستہ ویسی نہیں ہے یا قانون جو کچھ ہے ہم ان سے کھلوار اگر کر سکتے ہیں اس میں لوپ پولٹس ہیں ویوستہوں میں لوپ پولٹس ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک اس معاملے کو ہم دو سال تک کھیٹ سکتے ہیں اس کے بعد میں معاملہ ظاہر طور پر لمبے عرصے تک کھشتا چلا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں اگر اٹھا کر کے آپ سبھی درشک کو بھی الگ الگ جگہوں پر آپ جانتے ہوں گے کہ دلی دوسرے شہروں کو اگر کمپیئر کریں اب گجرات کی بات اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ ممبری اگر دیکھ لیں وہاں پر مہلائیں دیر رات بھی اکیلے گھر سے باہر نکلتی ہیں چونکہ وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم بہت بہتر ہے سب کو پتا کہ ہم گھر کے دروازے سے باہر نکلیں گے ہمیں ٹاکسی یا آٹو مل جائے گا وہاں پر اور سرکشت ہوگا ہمیں زیادہ قرائے بھی نہیں دینا پڑے گا جیسا کہ دلی میں ہوتا ہے تو ان کے اندر وہ بھاونہ ہے اور چونکہ اس شہر کی مجبوری بھی ہے اور وہاں پر لوگ اس قسم کا ماحول ایک دوسری کو دیتے ہیں کہ کسی مہلہ کے ساتھ میں کوئی چھڑکھانی نہ کر سکے کم سے کم ایک راج کے مقابلے دوسری راج میں اگر تھوڑا سا بہتر ماحول ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماحول بنانے سے بنتا ہے بلکل بنتا ہے اور اگر ماحول آپ نہیں بنائیں گے سیبے کہیں گے کہ جنتہ کو ہی اپنی مانسکتہ بدلنی چاہیے ظاہر طور پر ہماری ایجنسیز ہماری سرکار کو ہی ماحول بنانے کے لیے سخت قدم اٹھانے ہوں گے جو کہ نہیں کر رہی ہے یہ ایک بڑی ویڈم بنا ہے اس لیے جب اس طرح کا سسٹم ہمارا پوری طرح سے کہہ سکتے ہیں کلاپس ہو چکا ہے جب بار تو اس سسٹم میں یہ کہنا کہ فاسی نہ دی جائے اور فاسی نہ دے کے اپرادیوں کو یہ حساس کرایا جائے کہ انہوں نے اتنا جگہن اپراد کیا یہ ناممکن سا پرتیت ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ناممکن ہے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے لیکن پہلے آپ اپنے سسٹم کو درست کیجئے آپ دیکھئے اگر ہم بھارت کی بات کر لے کہ 58 دیشوں میں بھارت بھی آتا ہے جہاں فاسی کا پرافدان ہے اور 140 ایسے دیش ہیں جہاں پرافدان نہیں ہے تو وہاں اور سخت کانون ہے کئی جگہ تو چوری کرنے پر بھی اتنے سخت کانون ہے کہ ہاتھ کٹ دیے جاتے ہیں پھر لیجی آپ کیسے چوری کریں گے اور ایک ایسے کیس ہو جائے کہ سب کے سامنے اس طرح سے ہاتھ کٹ دیا جائے لیکن پھر آپ یہ بھارت میں آپ کہنے لگیں گے کہ چوری کی اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہی بات ہو جاتی ہے کہ سسٹم پر ساری باتیں آ کر وہاں رکھ جاتی ہیں پھر لگتا ہے کہ جو ہمارے سامنے دان میں وہ تو کم سکر نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن اپنے انداز میں کھڑا ہوتا ہے الگ الگ انجیوز اپنے انداز میں کھڑی ہوتی ہے اور ہماری بیچ سے لوگ کھڑے ہوتے اگر وہاں پر پولیسیہ سسٹم کو دیکھیں اگر وہاں پر ٹرافک رول کا والیشن کیا ہمارے دیش میں کیا ہے پولیس والا آئے گا مرسائی کلاب کی پاس میں آپ کی چاہوی سب سے پہلے نکالے گا دو گالیاں دے گا سختی سے بات کرے گا الٹا سے دہلے جائے گا اگر آپ نے تھوڑا سختی کے ساتھ اس سے بات کر لی آپ کو ایک تھپڑ بھی رسید کر دے گا یہ عام طور پر ہوتا ہے سعودی عربیہ میں وہاں پر آپ نے ٹرافک رول کا والیشن کیا آپ کو بڑے عزت سے بڑے پیار سے آپ کو سائٹ کرے گا آپ فائن کٹے گا آپ کو فائن دینا ہی دینا ہے آپ کسی منطری کا سنتری کا فون کروا لیجئے کوئی سورس لگوا لیجئے نہیں یہاں یہ ہے کہ اگر آپ پولیس والے کو آپ نے سو پولیس والے کو سو روپی اگر اٹھا کر کے دے دیے وہ شخص وہ شخص چلانہ ہی نہیں کٹتا تو وہاں کی پولیسیا سسٹم میں دوبائی کا اگر آپ ایکزامپل لیں گے دوبائی میں تو اتنے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جبار آپ نے غلط پارکنگ کی آپ نے سڑک پر اپنی گاڑی دھوئی آپ نے کچھ بھی ایسا کیا ہے تو بقائدہ وہاں اتنا سسٹم درست ہے آپ کے اکاؤنٹ سے ایسے جڑا ہوا ہے کہ آپ کو مہینے کے انت میں پتا چلے گا کہ بینک کے اکاؤنٹ میں زیرو بچا ہے ڈیڈیکشن کا ہوا تو بقائدہ آپ کو رسید بھی ملے گی کہ آپ نے اس تاریخ کو یہاں پر غلط پارکنگ کی تھی اس دن آپ نے یہ وائلیشن کیا وہاں انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا یہی وجہ ہے کیونکہ ریونیو یہاں سے آتی ہے اور لوگوں میں اتنا بھے ہے کہ وہ ایسے جیسے یہاں دلی میں دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ پارکنگ کی کو لے کے سمجھتے تو ہم کیسے دیکھتے ہیں کہیں پہ ہم نے پارک کیا ارے سر دس منٹ کیلئے لگا کے جا رہا ہے ہم پولیس والے سے ہی کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ سر دس منٹ ٹو مت کر لیجئے گا اور وہ پچاس سو لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے سڑکوں کے اردگیر جو انکروشمنٹ ہے یہاں پر پولیس سے لے کر کے مارکٹ ایسسیشن کی لوگ کی ملی بھگت ہوتی ہے ایک دکان ہے اس دکان کے سابنے میں پارکنگ ہوگی گاڑی کھڑی ہوگی اس کے سابنے میں ریڑی پٹری اور ٹھیڑے لگیں گے آپ دیکھیں ایک کس طریقے سے راستے تنگ ہوگے کیوں کیونکہ یہ کرپشن کا نتیجہ ہے ظاہر طور پر اگر دیکھا جائے سی سی ٹی وی کامرے کے باتے سرکاریں کرتی ہیں کئی سارے علاقوں میں یا دیکھا جائے ویدھان سبا کے علاقہ ہو یا پھر لوگ سبا کے علاقہ ہو سانسدوں اور ویدھائکوں کے فنڈ بچے رہ جاتے ہیں سرکار کو واپس کر دیتے ہیں اپنے فنڈ کو وہ خرش نہیں کرتے ہیں اگر ان فنڈ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے ہر نکڑ پر شوتہ جی ہر نکڑ پر اگر وہاں پر سی سی ٹی وی ہم نے لگا دیا جائے سرکار کے طرف سے کانسلر کے استر پر اور اس پر کاروائی ہو اس پر کاروائی ہو کہ اگر سی سی ٹی وی لگے ہیں اور آپ نے غلط طریقے سے پارکنگ کی ہے آپ نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے تو وہاں مونٹر کر کے آپ کے اوپر کاروائی ہو تو انسان سترک ہوگا لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زیرو پرسنٹ کرائیم ہو جائے گا لیکن آپ ایک سیسٹم بنائیے تو سہی پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا ہم آج کے اپنے سماج میں ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑے لکھے ہو گئے اور فانسی جیسا پرافدان جو ہے اسے بدلنا چاہیے لیکن پھر سوال یہی پر گھوم فیر کر آتا ہے سسٹم پوری طرح سے کلاپس کر چکا ہے لوگوں کو اگر نیایک ویبستہ میں بھروسہ نہیں ہے اور ایسے میں ہم کہہ دیں کہ فانسی کو بھی ہٹا دو تو پھر لوگ کہا جائیں گے تلوار اٹھائیں گے اور مار دیں گے کہیں گے بھئیہ ہمارے ساتھ یہ کیا تھا ہم نے یہ کر دیا میں کہتا ہوں میں سخت قانون کے خلاف نہیں ہو لیکن بجائے اس کے کی فانسی ہو بجائے اس کے کی بڑی سزائیں ہو ان چیزوں اب آپ سوچیں اگر ہر گلی کے نکڑ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں کام وہ کر رہے ہیں اس کی مونیٹرنگ سرکاری جنسی لگاتار کر رہے ہیں تو پھر سوچیں آپ وہاں پر چوریاں نہیں ہوں گی گاڑیوں کی چوریاں نہیں ہوں گی لوگوں کے گھروں میں چوریاں نہیں ہوں گی لوگ سڑک پر ہردنگی نہیں کریں گے لوگ فائرنگ نہیں کریں گے محلاؤں کے ساتھ میں لڑکیوں کے ساتھ میں ایف ٹیزنگ یا ٹیزنگ نہیں ہوں گے کیونکہ ڈر ہوگا کہ آپ تیسری آنکھ دیکھ رہی ہیں اور اس کا مانیٹرنگ ہوتے ہوتے پچھلے اگلے دو چار گھنٹوں کے اندر ہی ہمارے ڈھوڑ لیا جائے گا اور ہمارے خلاف میں کاروائی شروع کر دی جائے گی تو سوال یہ ہے کہ اس کسیم کا سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے سرکار اپنی پرتیبت دیتہ دکھاتی کیوں نہیں ہے میریفیسٹوں میں بڑے بڑے ذکر کر دیے جاتے ہیں دلی کا حوالہ لے لیں کیونکہ دیش کی راجدھانی ہے کپٹل ہے اب ایسی ستھی میں دلی کے اندر بڑے 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 باتیں کیے گئے تھے اب چناو آ رہا ہے تو ایسی ستھی میں کہاڑا رہا کہ ہم مہلا سرکشا گارڈ رکھیں گے بسوں کے اندر CCTV کیمرے لگائیں گے اگر شروعات سے یہ کر دیا گیا ہوتا تو آپ کو بسوں میں قرائے فری کرنے کی ضرورت نہیں تھی چلیے اگر یہ بات کہیں بھی جاری ہے چلیے اچھی پہل ہے اچھا قدم اٹھا رہا ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ آپ نے تو پانچ سال دلی میں بدلنے کے لئے CCTV کیمرے بھی لگائے آپ نے مہلا سرکشا کو لے کر بہت نارے بھی دیئے گراف گھٹ گیا گراف گھٹ گیا نہیں گھٹا گراف نہیں گھٹا ہے تو اس لیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر گراف گھٹ نہیں رہا ہے دلی میں بھی ریپ کے کیسز دیکھئے تو بڑے ہیں 1900 سے اوپر ماملے صرف ریپ کے ہیں اب ہرن کے اور مولسٹ کرنے کے اور ماملے اور زیادہ ہو جا رہے ہیں تو جب گراف گھٹ نہیں رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم CCTV کیمرے لگا رہے ہیں ہم بسوں میں سرکشا دے رہے ہیں تو یہ کیسی ویوستہ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بھے نہیں ہے وہ اپراد کر رہے ہیں کھلے طور پر اس ویوستہ کی سمکشہ کرنی ہوگی کیونکہ جو باتیں کہے گئی زبینی اصطرت پر وہ ہے نہیں لوگوں کو پتہ ہے یہاں لگا ہوا CCTV کامرا لیکن خراب ہے سال اس سے کچھ ہونے جانا ملے ہیں اگر ہماری تصویر ریکارڈ بھی ہوئی تو اس کا کوئی مطلب یا فرق نہیں پڑے گا اب آپ سوچئے ڈلی جسے جسے ایجوکیشن کا ہب کہا جاتا ہے کتنے سارے سنٹرل انیسٹیز ڈلی کے اندر ہیں جسے جسے پولٹیکل سسٹم یا پولٹیکس کا ہب کہا جاتا ہے ڈلی جہاں پر پڑھے لکھے لوگ کریر بنانے کے لیے اسوفیسٹیکیشن اسوفیسٹیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں مگر یہاں کی اگر سوچ ایسی ہے یہاں پر چھڑخانے کی باردہ دوسری راجوں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے یہاں پر بلاتکار زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سسٹم کا فیلیور بری طریقے سے وہ اس کا لیے ذبہ دار ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ سزا سخت کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے فانسی کی سزا کا پراؤدان ٹھیک ہے میں سخت لفظوں میں اس کی مخالفت نہیں کرتا دی جانے چاہیے اسے لوگوں کو کیپٹر پنشمنٹ مگر فانسی کی سزا کے پراؤدان کو ختم کر کے اگر ان چیزوں پر انکش لگانے کی کوشش کی جائے بے بستہ درست کر کے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا لیکن جبار پھر وہی میں وہاں پر گھوم پھر کر وہی آؤں گی جب جو ہم نے شروعات کی تھی سسٹم کیونکہ درست نہیں ہے اور مخال ایسا نہیں ہے اور آپ کہہ دیں گے کہ فانسی کی سزا بھی کیونکہ ہم سب بھی سماج ہیں اور سب بھی سماج میں تو پھر لوگوں کے اندر لوگوں کے اندر اور یہ بات ہوگا کہ چلو یار اب تو فانسی بھی ختم کر دی گئی اب ہم میں فانسی دیکھئے لوگ تو اپراد کر کے جیل میں پہنچ جاتے کہتے ہیں کہ کھانے کو باہر مل نہیں رہا تھا یہاں کھانا فری مل رہا ہے یہ سوچ ہے آپ وہاں جا کے اپنے اپراد کو آپ یہ نہیں ریکوگنائز کر رہے کہ ہم نے ایسا کیا اس لئے ہم جیل میں ہیں وہ تو اسے انجوائی کرتے ہیں وہاں ان کا گروپ بن جاتا ہے ہم نے جیل کے حالت دیکھی ہے کہ جیل میں بھی جتنے لوگ ہیں وہ ضرورت سے زیادہ اپرادی تھوسے پڑے ہیں اور پھر انہیں مٹھا کر ہم کھلاتے ہیں جو ہماری پروڈکٹیوٹی میں ہماری جی ڈی پی میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ گراوٹ کی وجہ بن رہے ہیں تو ایسے میں فاسی کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سزا کے پرادار کو اٹھا دینا چاہیے اس لئے یہی ہے کہ کیا فاسی کی سزا کو اگر ختم کر دیا جائے تو اس کا سبسٹیوٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے سسٹم کے ہر پہلو کے سمکشہ کر کے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی شتا یا درشکوں کو بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ شاید کچھ بہتر ہو کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے ہم بھی یہی امید کرتے ہیں آپ بھی یہی امید کیجئے لیکن آپ بھی جاگلک رہیے مان سکتا بنانے میں بہتر طریقے سے بہتر ماحول دینے میں آپ اپنا بھی یوگدان دیجئے کیونکہ آپ کا صرف ادھیکار نہیں بلکہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے بلکل ابھی کے لئے اس چرچہ میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آنائن ٹی وی نمسکر نمسکر